بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں شگفتہ سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی بیوی کی تلاش جس کے مصنف ہیں اثر رومانی اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ایک آوش پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے تارک کو ہسی آگئی پکے سور ہو وہ ہستے ہوئے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا اچھا اب تاریف بعد میں کر لینا پہلے اپنی تجویز سنا دو خالد نے سادگی سے کہا تارک نے بڑی مشکل سے کہکہ زبط کیا اسے معلوم تھا کہ اب اگر خالد بہکا تو بڑی دیر تک سنجیدہ ہونے کی نوبت نہیں آئے گی میں نے تیہ کیا ہے کہ اب اس لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے میار پر پورا اترے گی اس نے کہا سبحان اللہ ملازمت ملتے ہی میار بھی آ گیا خالد نے اس طرح سر ہلایا جیسے کسی اچھے شیر پر داد دے رہا ہو کہاں یہ حال تھا کہ اندھی ہو کانی ہو لولی ہو لنگڑی ہو زندہ ہو مردہ ہو بس لڑکی ہو سچ کہا ہے بزرگوں نے آدمی کا پیٹ بھر جائے تو اسی طرح دور کی سوجتی ہے اگرچہ مجھے ابھی تک یہی شبہ ہے کہ تمہیں ملازمت ملی بھی ہے یا مٹھائی کھانے کے لیے بہانے سے بلایا تھا پھر وہی آئیم سوری خالد نے جلدی سے کہا میں بھول گیا تھا کہ سیز فائر ہو چکا ہے بائی دوئے تم نے مینجر صاحب کا نام کیا بتایا تھا مقصود علی تارک نے جواب دیا مگر اس وقت مینجر صاحب کیوں یاد آگئے کچھ ان کی صورت دیکھ کر خیال آیا تھا کہ شاید انہیں کہیں دیکھا ہے خالد نے سوچتے ہوئے کہا کسی سکول یا کالج میں یا لہولا والا قوتہ تارک نے ناغواری سے کہا میں اتنی ضروری باتیں کر رہا ہوں اور تم ہو کے اچھا اب نہیں بولوں گا خالد نے اسے فکرہ پورا نہیں کرنے دیا ہاں تو تم کہہ رہے تھے کہ اب اسی لڑکی سے شادی کرو گے جس کے میار پر تم پورا اتر سکو گے جی نہیں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے میار پر پورا اترے گی تارک جھلا کر بولا اور وہ میار کیا ہے بس چند خصوصیات فضولیات خالد چونکہ کیا مطلب تمہارا سر ہرگز نہیں تم غالباً اپنے سر پہ کر رہے ہو قیاس اہل دہر کا میرے سر کا شمار فضولیات میں نہیں ہوتا میں نے فضولیات نہیں خصوصیات کہا تھا فضولیات ہی صحیح میرا مطلب ہے خصوصیات ہی صحیح مگر تمہیں شاید معلوم نہیں کہ خواتین بزاتے خود ان دونوں میں کچھ زیادہ فرق روا نہیں رکھتی بہرحال تم آگے بیان کرو کہ وہ چند فضولیات اہمین خصوصیات کیا ہونی چاہیے خوبصورت ہو پڑی لکھی ہو سلیکہ شعار ہو شریف اور متوسط خاندان سے تعلق رکھتی ہو اور عمر بیس سال سے زیادہ نہ ہو تارک نے بتایا میرے خیال میں اتنی لمبی چوڑی فہرست کی کوئی ضرورت نہیں ہے خالد نے جواب دیا صرف دو خوبیوں سے بھی کام چل سکتا ہے نمبر ایک لڑکی ہو اور نمبر دو تمہیں پسند کرتی ہو تم مزاک سے باز نہیں آوگے مزاک میں کر رہا ہوں یا تم اتنی لڑکیاں تمہیں ملیں گی کہاں سے اتنی لڑکیاں تارک نے بڑی حیرت سے پوچھا ظاہر ہے کسی ایک لڑکی میں تو یہ کمالات ہونے سے رہے اچھا اب تم امکانات پر بحث مت چھیڑو خاموشی سے میری بات سن لو تارک نے کہا مارڈرن گلز کالج دیکھا ہے ہاں اور لڑکیاں بھی دیکھی ہیں خالد نے ایک گہری سانس لی تم آج کل بیکار ہو اور مجھے بھی پہلی تاریخ تک چھٹی ہے پروگرام یہ ہے کہ آج سے روزانہ چھٹی کے وقت گلز کالج جائیں گے جو لڑکی اچھی معلوم ہوگی کسے اچھی معلوم ہوگی خالد نے بات کٹی ظاہر ہے کہ مجھے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا خالد نے پوچھا نہیں لڑکیوں کے معاملے میں تمہارا ذوق مجھے معلوم ہے تارک نے جواب دیا اس دن تم ہی تو تھے جو ایک بھینس کو دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ کاش یہ لڑکی ہوتی یہ میں نے کہا تھا خیال رہے اس دن میرے ساتھ اختر بھی تھا اور اسی وقت تصدیق کی جا سکتی ہے کہ یہ کس کے الفاظ تھے میرے یا تمہارے خالد نے کرسی پر سیدھے ہوتے ہوئے کہا خیر خیر ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جو لڑکی پسند آئے اس کا تاقب کر کے اس کے گھر تک جائیں گے اور اس کے بعد مختلف ذرائع سے جملہ حالات و قوائف معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اگر اتمنان بخش ثابت ہوئے تو امی کو بھیج کر بات آگے بڑھائی جائے گی اور اتمنان بخش نہ ہوئے تو تو دوسرے دن کسی دوسری لڑکی کا پیچھا کر کے اس کے بارے میں معلوم کیا جائے گا تارک نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ یہ آٹھ دس دن کی محلت جو میسر ہے اس میں اگر شادی نہ ہو سکے تو کم از کم شادی کی تاریخ تو تیہ ہو ہی جائے سوال یہ ہے کہ لڑکی تمہیں پسند کرنا ہے شادی تمہیں کرنا ہے تو پھر مجھے کیوں مفت میں خار کرتے ہو خالد نے سیمٹ کی بنی ہوئی بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا تارک اور خالد دونوں موڈرن گلز کالج کے بل مقابل بنے ہوئے بس سٹاپ پر گزشتہ دس منٹ سے کھڑے ہوئے تھے کیوں کیا تمہیں شادی نہیں کرنا ہے تارک نے پوچھا خیر اس حادثے سے تو مکر نہیں کیا مگر میں صاحب والدین ہوں اور تمہاری طرح بے لگام بھی نہیں آن مائی بحاف یہ کام میرے امہ اببہ انجام دیں گے یہی صحیح لیکن کوئی قائدے کی لڑکی مل جائے تو ان کی مدد تو کر سکتے ہو مدد کا نمبر تو بعد میں آئے گا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں پہلے اپنی حجامت نہ بن جائے تم اتنا ڈرتے کیوں ہو تارک نے جواب دیا حجامت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے ہم کسی لڑکی کو چھیڑ تو نہیں رہے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کر رہے اسے کوئی محبت بھرا خط نہیں دے رہی ہیں پھر کسی کو کیا اتراز ہو سکتا ہے لڑکیوں کی چھٹی کے وقت اس سٹاپ پر کھڑا ہونا ہی لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کر سکتا ہے تو کرنے دو آخر یہ ایک پبلک بس سٹاپ ہے یہاں مختلف روٹس کی بسیں آتی ہیں تارک نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا شیڈ کے دوسرے حصے میں دو تین ہیرو ٹائپ کے نوجوان لڑکے اور بھی کھڑے تھے پھر ہم تنہا تو نہیں ہیں کچھ اور شکاری بھی پیشاور ہیں بقول شخصے سو پشت سے پیشا آباس پاگری ان کے کسی دن جوتے نہ پڑیں کان نہ پکڑے جائیں تو سمجھتے ہیں کہ عمر عزیز کا ایک دن یوں ہی زائع ہوا اس کے برعکس ہم یار دو بج رہے ہیں ابھی تک ان لوگوں کو چھٹی نہیں ہوئی تارک نے بات کاتتے ہوئے کہا میں نے پرنسپل صاحبہ کو فون کر دیا تھا کہ آج لڑکیوں کو پچھلے گیٹ سے نکال دیں اس گیٹ پر خطرہ ہے خالد نے جواب دیا اسی وقت کالج کے گیٹ سے ایک ایک دو دو لڑکیاں باہر آنا شروع ہو گئیں چند ہی لڑکیوں نے برکے پہن رکھے تھے ورنہ زیادہ تر تو بے پردہ تھی اس کے بارے میں کیا خیال ہے خالد نے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا اچھی خاصی ہے بس محترمہ سے بات کرنے کے لیے لفٹ لگوانا پڑے گی تارک نے جواب دیا لڑکی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لمبی تھی اور یہ خالد نے ایک چھوٹے قد کی لڑکی کی طرف اشارہ کیا کل خورد بین سے دیکھ کر بتاؤں گا اور یہ تو بالکل چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتی ہے تمہارا مطلب ہے شہاب ساکب تارک نے جواب دیا سنا ہے جہاں گرتے ہیں زمین میں گڑھا ڈال دیتے ہیں نہیں خیر اب اتنی موٹی بھی نہیں ہے خالد نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا اس لڑکی کے بارے میں کیا کہتے ہو پرنٹ نکلوا لیا جائے تو بری نہیں ہے اتنی کالی بھی نہیں کہ اس پر نیگٹیو کی بھبتی کسنے لگو اچھا خاصا گندمی رنگ ہے لا ہولا ولا قوتہ یار آج تم اتنے تنہا پسند کیوں ہو گئے ہو تارک نے جھنجلا کر کہا میرا خیال تھا کہ تم کسی غیر معمولی لڑکی کی تلاش میں ہو خالد نے جواب دیا ضرور مگر خوبیوں میں غیر معمولی خرابیوں میں نہیں ذرا دیکھو ادھر خالد نے جلدی سے کونی مار کر تارک کو متوجہ کیا ایک لڑکی ابھی ابھی گیٹ سے دو اور لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نکلی تھی اچھی ہے تارک نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا مگر ابھی تو اور بھی لڑکیاں آ رہی ہیں شاید اس سے اچھی نکل آئے یا شاید اس سے اچھی نہ نکلے یہ تو کوئی کار والی معلوم ہوتی ہے تارک نے کہا وہ لڑکی اپنی سہیلیوں سے رخصت ہو کر ایک چمکیلی کار میں بیٹھ رہی تھی تب تو اور بھی اچھا ہے جی نہیں میں شیخ چلی جیسے خواب نہیں دیکھا کرتا وہ لڑکی کار میں بیٹھی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی خالد نے ایک تھنڈی سانس بھری میں قسمت آزمائی کروں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں اس نے پوچھا بڑے شوق سے تارک نے جواب دیا مگر پہلے معلوم تو کر لو کہ اس کا ڈرائیور استیفہ دینے پر تیار بھی ہے یا نہیں میں نے ڈرائیوری کے لیے نہیں شہری کے لیے قسمت آزمائی کرنے کو کہا تھا خالد مو بنا کر بولا تقریباً تمام لڑکیاں باہر آ چکی تھی ان میں سے کچھ کے لیے کاریں رکشہ اور ٹیکسیاں وغیرہ موجود تھیں وہ ان میں چلی گئیں کچھ پیدل ہی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئیں اور کچھ سڑک روس کر کے بس ٹاپر آ کر کھڑی ہوئیں تارک اور خالد بینچ سے اٹھ کر ذرا فاصلے پر چلے گئے تھے گزشتہ ایک دو منٹ میں کوئی لڑکی گیٹ سے نہیں نکلی تھی آج تو پسند کرنے ہی میں رہ گئے تارک نے کہا کھلے مال کو چھوڑو یہاں کئی بند پارسل موجود ہیں خالد نے چند برکہ پوش لڑکیوں کی طرف دیکھا اللہ کا نام لے کر کسی کے پیچھے چل دو آخر لوگوں کے نام لارٹری نکلتی ہی ہے ابھی تارک نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ ایک اور لڑکی کالج کے گیٹ سے نکلی دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ کوئی اس سے اچھی مل جائے گی تارک نے جوش کے ساتھ کہا لڑکی واقعی خوبصورت تھی درمیانہ قد سڑول جسم کھلتا ہوا رنگ دلکش چہرہ میک اپ اتنا معمولی کہ نمائیہ نہ معلوم ہو چال میں ایک وقار اور سنجید کی اس بات سے بالکل بے پرواہ کہ اس کے باہر آتے ہی نہ جانے کتنے نوجوانوں کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی ہیں وہ باہر آئی اور اسی طرف کے فٹ پات پر چلنا شروع کر دیا ہاتھ میں صرف ایک نوٹ بک دبی ہوئی تھی تارک نے اسے تقریبا دس گز آگے بڑھنے کا موقع دیا اور پھر خالد کا ہاتھ پکڑ کر خود بھی اسی جانب چلنے لگا ابھی ان دونوں نے سڑک کراس نہیں کی تھی مگر جب وہ لڑکی ایک فرلانگ چلنے کے بعد دوسری طرف مڑنے لگی تو انہوں نے جلدی سے سڑک پار کرنا چاہی لیکن اس وقت ایک دم ہی ٹرافک کا حجوم کچھ زیادہ بڑھ گیا بسیں ٹیکسیاں ٹرک رکشا ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے چلے جا رہے تھے تارک نے دو مرتبہ کوشش کی اور دونوں مرتبہ خالد نے اسے روک لیا کیا مرنے کا ارادہ ہے اس نے پوچھا اور وہ کہیں غائب ہو گئی تو پھر پھر کیا کل پکڑ لیں گے کل وہ کالج نہیں آئی تو اوہ نام کٹوا کر تو نہیں جا رہی ہوگی کبھی نہ کبھی تو آئے گی ہی فرض کرو واقعی نام کٹوا کر جا رہی ہو تارک نے جواب دیا اور جلدی سے بھاگ کر سڑک پار کر لی خالد کو بھی اس کے پیچھے دوڑنا پڑا بیکار کوشش کر رہے ہو اس کی شادی ہو چکی ہے خالد نے جواب دیا کیا تمہیں کیسے معلوم تارک نے چونک کر پوچھا مجھے بلکل معلوم نہیں ہے خالد نے جواب دیا مگر جب فرض کرنے کا یہ انداز ہو تو ہم اسے شادی شدہ کیوں نہ فرض کر لیں بھاگ دور سے بھی بچیں گے دیکھو غائب ہو گئی نا تارک نے دوسری سڑک پر گھومتے ہوئے بیتابی سے ادھر ادھر دیکھا لڑکی کا دور دور تک پتا نہیں تھا یعنی آپ تو اس طرح گھبرا رہے ہیں جیسے وہ سچ مچ آپ کی منکوہ تھی خالد نے خود بھی ہر طرف نظریں دڑھاتے ہوئے کہا تارک کے چہرے پر مایوسی اور افسردگی کے تاثرات گہرے ہوتے جا رہے تھے اوف یہ ظالم سماج وہ بڑھ بڑھ آیا تمہارا مطلب ہے اوف یہ ظالم ٹریفک اوف یہ سنگدل سماج تارک نے پھر کہا یہ کسی کا گھر بستے نہیں دیکھ سکتا سماج کو گالیاں مت دو خالد نے کچھ فاصلے پر ایک بس سٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہاری مطا گمشدہ اس بس سٹاپ پر موجود ہے لڑکی اس طرح کھڑی تھی کہ پہلی نظر میں دیکھنا مشکل تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دانستہ چھپنے کی کوشش کر رہی ہے تارک اسے دیکھتے ہی بس سٹاپ کی طرف لپکا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر اسے بس پر ہی بیٹھنا تھا تو اتنی دور آنے کی کیا ضرورت تھی خالد نے اس کے ساتھ دوڑتے ہوئے کہا مگر تارک نے بس سٹاپ پر پہنچنے سے پہلے کوئی بات نہیں کی اس دنمیان میں کئی بسیں آئیں اور چلی گئیں لڑکی اسی طرح کھڑی تھی ممکن ہے اسے جس روٹ پر جانا ہو اس کی بس صرف یہاں سے ملتی ہو تارک نے کچھ دیر کے بعد کہا شاید وہ ابھی تک خالد کی بات پر غور کر رہا تھا تقریباً پانچ منٹ کے بعد ایک بس آ کر رکی لڑکی اسے دیکھتے ہی آگے بڑھی تارک نے دیکھا کہ وہ گیارہ نمبر روٹ کی تھی جو شہر سے ایک مزافاتی بستی میں جاتی تھی ارے یہ شہر سے باہر کہاں جا رہی ہے تارک نے چونک کر کہا ایک بات اور خالد بولا تم نے یہ بھی نوٹ کیا کہ گیارہ نمبر بس کالج کے بس ٹاپ سے ہو کر یہاں آتی ہے یہی بس وہاں سے بھی پکڑی جا سکتی تھی لڑکی بس میں بیٹھ چکی تھی وہ دونوں بھی جلدی سے اندر گھس گئے بس زیادہ بھری ہوئی نہیں تھی انہیں دروازے کے قریب ہی دو خالی سیٹیں مل گئی تھی کنڈیکٹر ان کی طرف آیا کہاں کا ٹکٹ لے لیا جائے تارک نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے خالد کی طرف دیکھا ظاہر ہے کہ جہاں تک بس جاتی ہے وہاں تک کا لینا پڑے گا خالد نے جواب دیا پھر جہاں مولا کا اشارہ ہوگا اتر جائیں گے بس کہاں تک جاتی ہے تارک نے کنڈیکٹر سے پوچھا نو بہار کالونی تک ماشاءاللہ تارک کی جیسے باچیں کھل گئیں ہمیں بھی وہیں تک جانا ہے کتنے ٹکٹ دے دوں دل تو چاہتا ہے کہ تمہارے پاس جتنے ٹکٹ ہیں سب خرید لوں تارک نے دس روپے کا نوٹ کنڈیکٹر کے ہاتھ پر رکھا مگر تم کرز دے کر بھولنے والے آدمی نہیں معلوم ہوتے اس لئے فی الحال دو ٹکٹ دے دو خدا آنے چاہا تو باقی رفتہ رفتہ خرید ہی لیں گے کنڈیکٹر دو ٹکٹ پھاڑ کر تارک کو دے کر آگے بڑھ گیا یہ لو تارک نے ٹکٹ خالد کے ہاتھ میں دیے شگون اچھا معلوم ہوتا ہے ٹکٹ تو اس طرح دے رہے ہو جیسے کوئی اپنی شادی کا دعوتی کارڈ دیتا ہے خالد مسکر آیا آمین سم آمین تارک نے جلدی سے کہا جس طرح آج شادی کا کارڈ دے رہا ہوں اسی طرح خدا مجھے بس کا ٹکٹ دینے کی توفیق فرمائے قریب بیٹھے ہوئے ایک مسافر نے چونک کر تارک کی طرف دیکھا جی ہاں آپ ٹھیک سمجھ رہی ہیں یہی بات ہے خالد نے ان صاحب سے کہا کیا بات ہے وہ کچھ اور چونکے جو آپ سمجھ رہی ہیں معاف کیجئے میں تو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہوں اچھا کر رہی ہیں جائیے معاف کیا خالد نے سنجیدگی سے کہا اور مو پھیر کر تارک سے باتیں کرنے لگا کنٹری کلاب روڈ کے بس سٹاپ پر تارک نے لڑکی کو کھڑے ہوتے دیکھا کنڈیکٹر نے سٹاپ کی آواز لگائی اے کنڈری کلاب روڈ وہ ایک دم چونکا کیا سٹیڈیم نکل گیا جی ہاں نکل گیا کنڈیکٹر نے جواب دیا پھر تو غزب ہو گیا تارک گھبرا کر بولا میرا تو آج فائنل میچ ہے مگر آپ تو نو بہار کالونی جا رہے تھے کوئی بات نہیں بھائیہ خالد نے بڑے پیار سے کنڈیکٹر کے کندے پر ہاتھ رکھا آج تم چلے جاؤ ہم پھر کسی دن چلے جائیں گے بس رکھتے ہی دونوں نیچے کود پڑے اور یوں پلٹ کر بھاگے جیسے واقعی سٹیڈیم پر ہی اترنا تھا بھاگتے بھاگتے تارک نے مڑ کر دیکھا رک جاؤ بس چلی گئی ہے اس نے خالد کا بازو پکڑتے ہوئے کہا دونوں رک گئے لڑکی مخالف سمت میں آگے جا رہی تھی اور اس وقت تارک کو یاد آیا کہ قریب ہی شہر کا مشہور ہوتل ہوتل ہالی ڈینڈ ریسٹورانٹ واقع تھا یہ کیا ہوتل میں رہتی ہے اس نے حیرت سے کہا چلتے جاؤ ابھی معلوم ہو جائے گا خالد نے جواب دیا وہ کافی فاصلہ دے کر لڑکی کے پیچھے چلتے رہے لڑکی واقعی ہوتل ہی جا رہی تھی ہوتل کے صدر دروازے پر تارک کو ایک مرتبہ پھر چونکنا پڑا ابھی لڑکی چند قدم دور ہی تھی کہ اس نے آر جی انڈسٹریز کے مینجر مقصود علی کو مسکراتے ہوئے لڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا دونوں میں کچھ باتیں ہوئیں پھر مینجر صاحب لڑکی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوتل کے ریسٹورانٹ کی جانب چل دئے میں نے کہا تھا نا کہ میں ان حضرات کو کسی ہوتل وغیرہ میں دیکھ چکا ہوں خالد نے کہا اب مجھے یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ میں اختر کے ساتھ یہاں آیا تھا اس دن بھی گیٹ پر یہ کسی کے انتظار میں کھڑے تھے مگر سوال یہ ہے کہ وہ لڑکی ان کی کون ہے بیٹی تارک نے جواب دیا عمر کا فرق ملہوز رکھا جائے تو بیٹی ہی ہونا چاہیے خالد نے جواب دیا مگر جس انداز سے دونوں ملے ہیں اور پھر جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ریسٹورانٹ میں گئے ہیں اس سے مجھے کچھ اور ہی شبہ ہوتا ہے کیا شبہ ہوتا ہے سمجھ تو تم بھی رہے ہو پھر میرے مو سے کیوں کہلوانا چاہتے ہو خالد نے کہا مارڈرن کالج کی لڑکیاں اور کیسی ہوں گی میرا مشورہ مانو تو چپ چاپ واپس چلے جاؤ کالج مارڈرن ہو یا کچھ اور آخر کالج ہی ہے کوئی تفریغ آ تو نہیں ہے تارک نے جواب دیا ایک کالج کی لڑکی سے اس قسم کے طرز عمل کی توقع نہیں کی جا سکتی اس کا کردار خراب ہو سکتا ہے ضرور کوئی اور بات ہے آؤ ذرا دیکھیں تو سہی جناب یہ ہالیڈے ریسٹورانٹ ہے خالد نے کہا یہاں ایک چائے پندرہ بیس روپے کی ملتی ہے ویٹر کو پانچ روپے کی ٹپ دو تو اس طرح مو بناتا ہے جیسے کوئی گالی دے دی ہو اور اتفاق سے اگر وہ دونوں کسی کیبن میں بیٹھے ہوں جس کی مجھے پوری توقع ہے تو سمجھ لو کہ اندر جانا بیکار ہوگا تمہارے پاس سو روپے ہیں تارک نے پوچھا یعنی یہ میرے اتنے دیر کے لیکچر کا اثر ہے تم کچھ بھی کہو میں اندر جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں تارک نے جواب دیا ہاں صاحب اب تو کوئی بات فیصلے سے کم صادر ہی نہیں ہوگی خالد نے کہا مگر یاد رکھنا پہلی تنخواہ ملتے ہی پندرہ روپے زیادہ لوں گا پندرہ روپے تارک مسکرا دیا سود کے لوگے نہیں ٹپ کے غالباً ایسے ہی کسی موقع پر ٹپ سے لفظ ٹیپ بامائنی چپت اختراہ کرنے کا خیال پیدا ہوگا تارک نے جواب دیا دونوں ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے تو خالد کا اندازہ درست ہی نکلا مینجر صاحب اور وہ لڑکی ایک پرائیویٹ کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے برابر والا کیبن اتفاق سے خالی تھا تارک اور خالد اسی میں بیٹھ گئے جب بیٹھ گئے تو ویٹر کا نازل ہونا ضروری تھا تمہارے ہاں مہنگی سے مہنگی چیز کیا ہے تارک نے پوچھا ویٹر خالد نے جواب دیا کھانے میں یا ناشتے میں ویٹر نے خالد کو گھورتے ہوئے پوچھا ڈرنک میں کریم کافی کتنے میں آتی ہے ایک کپ پچاس روپے میں ویٹر نے جواب دیا اور سستی سے سستی ایک کپ چائے جو بیس روپے میں آتی ہے کیا خیال ہے تارک نے خالد کی طرف دیکھا مہنگی سے شروع کریں یا سستی سے نیچے سے اوپر چلیں تو بہتر ہے خالد نے جواب دیا اور ویٹر سے بولا دو کپ چائے لے آؤ ویٹر چائے لینے چلا گیا تو تارک نے اٹھ کر کیبن کا پردہ کھینچ دیا کیبن پلائی وڈ کے بنے ہوئے تھے اور توجہ سے سننے پر دوسرے کیبن میں ہونے والی گفتگو با آسانی سمجھ میں آ سکتی تھی تارک نے کیبن کی دیوار سے کان لگا دیا پھر وہی تکلف مینجر صاحب کی آواز سنائی دی دیکھو ہما میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ اپنے اور تمہارے درمیان کسی قسم کی کوئی غیریت نہیں سمجھتا تمہاری جمیلہ باجی کو میں بالکل اپنی ماں کی جگہ خیال کرتا ہوں جی ہاں باجی بھی کہہ رہی تھی کہ اگر انہوں نے اپنے یوم پیدائی سے پچیس تیس سال پہلے شادی کر لی ہوتی تو ان کا پہلا لڑکا آپ ہی کی عمر کا ہوتا ہما نے بات کاٹتے ہوئے کہا یہ فکرہ جس سنجیدگی اور مطانت سے کہا گیا تھا اسے سن کر تارک کو اتنے زور کی حسی آئی کہ اگر اس نے موں میں رمال نہ ٹھونس لیا ہوتا تو یقینا برابر کے کیبن میں اس کے کہہ کہہ سن لیا جاتے اسی لئے کہہ رہا تھا کہ واپس چلے چلو خالد نے کہا میں جانتا تھا کہ تم اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ سکو گے موں میں رمال ٹھونسنے سے کوئی فائدہ نہیں میرے دوست جی بھر کر آنسو بہا لو صدمات آنسو بن کر آنکھوں کے راستے بہ جائیں تو دل ہلکا ہو جایا کرتا ہے اگر اسی وقت ویٹر چائے لے کر نہ آ جاتا تو شاید تارک کو کہہ کہہ چھپانے کیلئے باہر بھاگنا پڑتا بڑی مشکل سے اس نے اپنی حسی زبت کی ویٹر نے چائے رکھتے ہوئے اس کی طرف تاجب سے دیکھا مگر کچھ بولا نہیں برائے مہربانی جب تک تمہیں آواز نہ دی جائے ڈسٹرب کرنے کی کوشش مت کرنا خالد نے کہا ویٹر مو بناتا ہوا باہر نکل گیا تم اپنی آنکھوں کا علاج کیوں نہیں کراتے تارک نے ویٹر کے جاتے ہی کہا میں رو رہا تھا یا ہسی زبت کر رہا تھا کیا پھڑکتا ہوا فکرہ کہا تھا ہما نے کہ کس نے خالد نے جلدی سے بات کاتی کس کا نام لیا تم نے اس لڑکی کا نام ہما ہے ہم تو پہلے سے راہ و رسم چلی آ رہی ہے خالد نے سر ہلایا یوں بن رہے تھے جیسے آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے مجھے تاجب ہے کہ تمہیں سیکنڈ ویجن بھی کیسے مل گئی تارک نے جواب دیا تب ہی بات سمجھنے کی کوشش بھی کیا کرو بھلے آدمی ابھی منیجر صاحب نے اس لڑکی کا نام لیا تھا اور اب خدا کے لیے بھول جاؤ کہ تمہارے موں میں زبان نام کی کوئی شئے ہے میں ان کی گفتگو سننا چاہتا ہوں ویٹر کے آنے جانے کی وجہ سے کیبن کا پردہ ایک طرف سے ہٹ گیا تھا تارک نے پردہ برابر کیا اور ایک مرتبہ پھر کیبن کی دیوار سے کان لگا دیئے مگر اس مرتبہ یہ حرکت کرنے والا وہ تنہا نہیں تھا خالد بھی ہمتن گوش بن چکا تھا سچ کہتا ہوں ہما مجھے آج تک کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی منیجر صاحب کہہ رہے تھے واقعی یہ تو زیادتی ہے کم از کم کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں تھا ہما نے جواب دیا کسی نے میرے دل کا درد جاننے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی کوئی میرا غم بٹانے کے لئے آگے نہیں بڑھا کہنے کو بیوی ہے بچے ہیں دوسرے عزیز و اکارب بھی ہیں مگر میں ان سب کے باوجود بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہوں میں جانتی ہوں اور یہ احساس اس وقت اور شدید ہوتا ہوگا جب کوئی جوان اور خوبصورت لڑکی ہوا کے جھونکوں کی طرح ہاتھ آئے بغیر قریب سے گزر جاتی ہوگی لیکن جب کالج کے سالانہ فنکشن میں تم سے ملاقات ہوئی تو مجھے یوں لگا جیسے کسی تھکے ہارے مسافر کو منزل مل گئی ہو جیسے میں نے بے کراں خلاوں میں کوئی چیز گم کر دی تھی جو اچانک میرے ہاتھ آ گئی ہو جیسے کسی نے صدیوں پیاسی روح کو آب حیات پلا دیا ہو مجھے بھی اس دن سیون اپ کا ذائقہ کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا ہما بولی یا پھر جیسے کسی نے دل کے رشتے ہوئے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو مینیجر صاحب بے تکان بولے چلے جا رہے تھے دیکھئے آپ ابھی تک وہ بات نہیں بھولے ہیں سچ کہتی ہوں میں نے آئس کریم کا پیالہ جان بوچ کر آپ پر نہیں گرایا تھا کہنے کو خدا کا دیا ہوا سب کچھ میرے پاس ہے کار ہے کوٹھی ہے بینک بیلنس ہے مگر بیگم صاحبہ اپنے بچوں کو لے کر میکے جا بیٹھی ہیں اور طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں میں نے بھی تیک کر لیا ہے کہ اگر کسی کو میری پرواہ نہیں تو میں بھی کسی کے لیے اپنی زندگی تباہ نہیں کر سکتا میں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں بہت غم سہی ہیں مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم جلد سے جلد شادی کر لیں مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے ہما نے جواب دیا بلکہ سچ پوچھئے تو ایک طرح سے خوشی ہوگی کہ خدا نے آپ کا گھر دوبارہ آباد کر دیا تو پھر میں باجی سے بات کروں مینیجر صاحب نے بڑے جوش کے ساتھ پوچھا باجی سے ہما کچھ چونکی پھر جیسے مایوسی سے بولی مگر مجھے امید نہیں کہ وہ مان جائیں گی کیوں آخر میرے اندر خرابی کیا ہے صورت شکل صحت اور تندرستی روپہ پیسہ شرافت کس چیز کی کمی ہیں اور نا 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 آپ میرا مطلب غلط سمجھے ہما نے بات کٹی کیا ہے کیا مینیجر صاحب چونکے استغفراللہ استغفراللہ ارے میں باجی سے نہیں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مجھ سے ہما کی آواز سے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ شرمانے کی کوشش کر رہی ہو ہاں مائی ڈارلنگ ہما تم سے مگر آپ نے ابھی تک وہ ٹاپس تک تو لا کر دیے نہیں جن کا وعدہ کیا تھا میں کیا امید کروں کہ آپ شادی کے بعد میرا خیال رکھیں گے کیسی باتیں کرتی ہو ڈارلنگ ستارے توڑ کر تمہارے آنچل میں ڈال دوں سچ کہہ رہی ہیں آزما کر دیکھ لو اچھا تو پھر ڈال دیجئے آپ بھی کیا یاد کریں گے ہما نے جواب دیا جس دن آپ نے ستارے توڑ کر میرے آنچل میں ڈال دیے اسی دن میں آپ سے شادی کر لوں گی ہاں 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 مینیجر صاحب ایک جھمپی ہوئی ہسی ہسے مزاک اچھا کر لیتی ہو جی نہیں میں بہت سنجیدہ ہوں مگر ڈارلنگ یہ تو مہاورتن ایک بات کہی جاتی ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے وہ تو میں پہلے ہی جانتی تھی کہ مرد مہاورے کی محبت کیا کرتے ہیں ہما نے جیسا برا مان کر کہا یہ بات نہیں ہے ڈارلنگ خدا کی قسم تم کوئی ایسی بات کہو جو میرے بس میں ہو اور میں پھر اسے ماننے سے انکار کر دوں تو کہنا کیا کہنا ہما نے بڑی سادگی سے پوچھا جو تمہارا دل چاہے اور کیا مینجر صاحب کچھ گھڑ بڑا گئے بس والی بات تو بڑی بے بسی کی ہے میں جس بات کو بھی کہوں گی آپ کہہ دیں گے کہ میرے بس میں نہیں ہے اگر وہ میرے بس میں ہوگی تو ہرگز نہیں کہوں گا اچھا تو پھر کل تک وہ ٹاپس آ جائیں کل کیا دن ہے بدھ ٹھیک ہے جمعرات کو اسی سے میچ کرتا ہوا نیکلس اور جمعے کو چوڑیوں کا سیٹ وہ بھی میچنگ ہما نے کہا منظور ہے کچھ اور ہفتے کو اس سوٹ کا کپڑا جو میں ان زیورات کے ساتھ پہن سکوں ہما اس طرح بول رہی تھی جیسے سب کچھ پہلے سے سوچ کر آئی ہو اتوار کو میری کلاس کی لڑکیاں پیکنک پر جا رہی ہیں چنانچہ چالیس لڑکیوں کے لیے پیکنک منانے کا جملہ اخراجات باجی نے گزشتہ سال میری فیس اور کتابوں وغیرہ کے لیے اپنے کئی زیور ایک سراف کے پاس رہن رکھ دیئے تھے پیر کو آپ میرے ساتھ چل کر انہیں چھڑا لائیں گے ہما خاموش ہو گئی بس یا کچھ اور منیجر صاحب نے بڑی مری ہوئی آواز میں پوچھا منگل کو یعنی آج ہی کے دن آپ میرے ساتھ چلیں گے جہاں میری طرف سے آپ کی دعوت ہوگی اور اور میں باجی جمیلہ سے تمہیں مانگ لوں گا یہی نہ مانگ ہما جیسے ایک دم چونک پڑی آفو میں تو بالکل بھول ہی گئی تھی کہ آج صبح مالک مکان کرائے کا تقاضہ کرنے آیا تھا بڑی مشکل سے اس سے ایک ہفتے کی محلت مانگی ہے چنانچہ وہ آئندہ منگل کو شام کے چھے بجے کرائے مانگنے آ جائے گا کتنا کرائے ہے منیجر صاحب کی آواز سے وہ پچھلا تمام جوش و خروش غائب ہو چکا تھا کل تین ماہ کا اور ایک ماہ کا کرائے کتنا ہوتا ہے صرف دو ہزار بجلی کا بل الہدہ وہ کتنا ہوتا ہے اوستن پانچ سو روپیا مہوار ایک دو ماہ کا ایڈوانس کرایا ادا کیا جائے تو ذرا اتمنان ہو سکتا ہے مگر میں آپ پر زیادہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتی کوئی بات نہیں یہ بھی ہو جائے گا منیجر صاحب بڑی حمد کے ساتھ جواب دے رہے تھے سوچ لو کچھ رہ تو نہیں گیا تارک نے ایک دم کرسی پیچھے کس کائے جانے کی آواز سنی اچھا مقصود صاحب اب بہت دیر ہو گئی میں چلتی ہوں ہما نے کہا شاید وہ کھڑی ہو گئی تھی ارے ارے یہ کیا منیجر صاحب گھبرا کر بولے شاید برا مان گئی ہو اچھا بھئی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کہنے کی کیا ضرورت تھی ہما نے جواب دیا الفاظ تو آپ یہ کہہ کر عملن واپس لے چکے ہیں کہ سوچ لو کچھ رہ تو نہیں گیا میں نے آپ سے فرمائش نہیں کی تھی کہ آپ میرے لئے کچھ کیجئے آخر یہ تنز کرنا کیا ضروری تھا ارے میں نے وہ نہیں یہ بعد والے الفاظ واپس لینے کے لیے کہا ہے منیجر صاحب بالکل ہی بو کھلائے ہوئے تھے مگر معلوم ہوتا تھا کہ ہما کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھٹ کھٹ کرتی ہوئی کیبن سے نکل گئی منیجر صاحب بھی جلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چلے گئے کیبن میں خاموشی چھا گئی تارک نے خالد کی طرف دیکھا جو اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا بھئیہ کل دوسری لڑکی تلاش کر لینا خالد نے سنجیدگی سے کہا یہ ہما تمہارے بس کی نہیں ہے ٹھیک کہتے ہو تارک نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا چہرے کبھی کبھی دھوکہ دے جاتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس کی صورت اتنی اچھی ہو اس کی صیرت اتنی خراب ہو سکتی ہے اس پر تو فاتحہ ہی پڑنا ہوگی اللہ رکھے پہلی فاتحہ ہے ذرا دھوم دھام سے ہونی چاہیے خالد نے کہا خرچ کی فکر مت کرنا وہ سب میں اپنے پاس سے کر دوں گا آخر دوست ہوں تمہارا اس وقت کام نہیں آیا تو اور کب آؤں گا ظاہر ہے کہ پہلی تنخواہ پر تم سارا کرز ادا کر ہی دوگے میرے خیال سے یہ لڑکی اچھی ہے خالد نے کہا نہیں تارک نے جواب دیا وہ دونوں آج پھر مارڈرن گولز کالج بسٹاپ پر کھڑے تھے لڑکیاں تین تین چار چار کی ٹولیوں میں گیٹ سے باہر نکل رہی تھی اچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو خالد نے پوچھا نہیں ذرا اسے دیکھو خالد چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پھر بولا تمہاری ہما سے لاکھ درجے اچھی ہے نہیں نہیں آخر کیوں نہیں کیا عیب ہے اس میں خالد اڑ گیا یہ بے پردہ لڑکیاں سب کی سب شرم و حیاء سے آری ہوتی ہیں آری ہوتی ہیں خالد چونکہ بھئی کیا مثال دی ہے آج تک کسی شاعر کو کسی عدیب کو یہ تشبیح نہیں سوجی ہوگی اگر تم جرت ہوتے اور میں انشاء ہوتا تو اس وقت ضرور کہتا کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑے دور کی سوجی واقعی یہ لڑکیاں آری ہوتی ہیں یعنی بالکل آری ہوتی ہیں وہی آری جیسی لچک وہی اپنی اکڑ پر برقرار رہنے کی خاصیت چاہے کتنی بار جھکاؤ دیر تک پکڑے رہو مگر جب چھوڑو تو پھر پہلی پوزیشن پر واپس زیادہ سختی کی تو کھٹاک سے دو ٹکڑے کاٹ بھی بالکل آری کی طرح آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ دل جگر سب کچھ کاٹتی چلی جاتی ہیں لمبے لمبے ناخن آری کے دانتوں کی طرح دیس دھار اور نکیلے میں نے آری نہیں کہا تھا آری کہا تھا این سے آری آہا کیا نکتہ پیدا کیا ہے خالد نے داد دی این سے عورت این سے آری یعنی بڑھئی کے ہاتھ میں ہو تو علف والی آری اور محبوب یا شہر کے ہاتھ میں ہو تو این والی آری تمہیں بے تکی باتیں بنانے کی کوئی بیماری معلوم ہوتی ہے جی ہاں میری باتیں بے تکی ہیں اور جناب کی گھاتیں خالد نے جواب دیا آخر اس میں کیا تک ہے کہ تین چار اچھی اچھی لڑکیاں نکل گئیں اور آپ نے خادم کے انتخاب لا جواب پر کلمہ خیر بھی زبان سے نہیں نکالا